بجلی بحال کی سن حکومت کا کرونا پابندیاں مزید دو ہفتے برقرار رکھنے کا اعلان تمام سیاحتی مراکز سیو، ہاکس بے، پارک اور شادی ہالز بند رہیں گے دکانے رات آٹھ بجے کے بجائے شام چھ بجے بند ہوں گی تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ صورتحال دیکھتے ہوگا کرونا ٹاسک فورس کے اجلاس میں فیصلے مرتضی وحاب کا کہنا ہے کراچی میں مضبط شرعہ چودہ فیصد تک پہنچ چکی کمی نہ آئی تو سخت فیصلے کرنا پڑیں گے کراچی میں کرونا کیسز کی شرعہ چودہ فیصد اور ہیدر آباد میں گیارہ فیصد تک پہنچ گئی ڈاکٹر آسین اور انیس قائم خانی بھی کرونا کا شکار ملک میں کرونا سے مزید چار ہزار سات نئے کیسز ادھر راولپنڈی اور پشاور سمیت ملک بھر میں تیس سال اور زائد عمر افراد کی ویکسینیشن جاری لاہور ایکسپو سینٹر پر شہرین کی کتاریں پاکستان میں تیار ویکسین کی آئندہ ہفتے سے دستیابی مطلق ان سی او سی کی کرونا سے متاثرہ ازلا میں تعلیمی ادارے چوبیس مئے سے نہ کھولنے کی ہدایت تعلیمی ادارے صرف پانچ پیسٹ سے کم مضبط کیسز والے ازلا میں کھولے جائیں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے نام مراسلہ کہا سات جون سے تعلیمی ادارے کھولنے کے لیے جائزہ اجلاس تین جون کو ہوگا شہباز شریف کا بلیک لسٹ سے نام نکالنے کے متعلق احکامات پر عمل درامت کی درخواست واپس لینے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا جسٹس علی باقر نجفی چوبیس مئے کو سماد کریں گے شہباز شریف اب ای سی ال میں نام شامل کرنے کا اقدام چالنج کریں گے دوسری جالب اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن بلٹائیڈ بحمد صفدر کی اپیلز پچیس مئے کو سماد کے لیے مقق کر ملک میں پچاس لاکھ لوگ بے روزگار اور دو کروڑ بدترین غربت کا شکار ہو چکی اندازہ لگائیں ہماری معشت کس پاتال میں جا گری نون لیگ نے ترقی کی شرح پانچ اشاریہ آٹھ پر چھوڑی عمران خان تین اشاریہ نو دکھا رہے ہیں اپوزیشن لیلر شہباز شریف کی حکومت پر تنقیب ٹوئیٹ میں مزید لکھا عمران خان کا معاشی نظام صرف اپنے دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے بلاول بھٹو نے بھی معاشی ترقی کے حکومتی دعووں کو مسترد کر دیا کہتے ہیں خیبر پختون خان میں غربت کی شرح 27 فیصد تک پہنچ چکی عوام کو مہنگائی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ترقی کے جھوٹے دعوے کرنے والوں کو شرمانا چاہیے پیپلز پارٹی عمران خان کی عوام دشمن پالیسیز کا ہر فارم پر مقابلہ کرے کرونا سے پوری دنیا کی معیشت سکڑ گئی پاکستان کی معیشت اوپر گئی تمام معاشی اہداف پورے کریں گے وزیر مملکت برا اطلاع فرو خبیب کی میڈیا سے بات چیت بولے نون لیک کا دور سرخی پاودر والا تھا ان کی ترقی مانگے تھا گے کہ قرض پہ اور مصنوعی تھی اصل گروہ صرف جالی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ میں تھی حکومت نے ملک کو بچا لیا پی ٹی آئے میں کوئی گروپنگ نہیں اختلافات بھی ختم ہو چکے اوپوزیشن کو غلط فہمی تھی تب ہی لڑیاں ڈال رہی ہے فواد چادری کی گفتگو وفاقی وزیر تلات کی نمال لنگڑیال کے گھر آمد جہانگیر ترین گروپ کے ارکان بھی موجود تھے آپ نے بہت بمباری کی ہے فواد چادری کا نظیر چوہان سے مقالمہ اجمل چیما نے کہا دھماکہ ہونا ہی ایسے تھا آپ کون سا کسی کمزور کی سنتے پی ٹی ایم کو الٹا کریں یا سیدھا ہر روپ میں صفر ہے ان کے پاس اب کچھ نہیں بچا پی ٹی آئے میں کوئی گروپنگ نہیں جہانگیر ترین نے نہیں کہا کہ پی ٹی آئے میں ان کا کوئی گروپ ہے وفاقی وزیر غلام سرور کہتے ہیں رنگ روٹ میں ان کی زمین آئی نہ آ رہی ہے کابینہ میں کہا ہے معاملے کی انکوائری ضرور کرائیں جو بھی ملوث ہوا ایکشن لیا جائے جہانگیر ترین گروپ نے وزیرعالہ پر مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا ایک رکنے اسمبلی کے بیانات سے متعلق وضاحت آنی چاہیے فرداز آشکابان کی میڈیا گفتگو مزید بولی لندن میں نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے تو وطن واپس آ جائیں جیل میں سیکیورٹی بڑھا دیں گے شہوازگل نے لندن واقعے کو نواز شریف کی برطانیہ بدری روکنے کے لیے ڈراما قرار دے دی لاہور میں قواتین تا فلسطینیوں کے حق میں احتجاج ٹاؤن ہال سے ناصر باغ تک ریلی نکالی گئی بیت المقدس اور غزہ میں اسرائیلی جرائم کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ پاکستان کوکٹین کے باولنگ کوچ وقار یونس کا بھی فلسطینیوں سے اظہار ایک چہتی سڈنی میں نکالی گئی فلسطین ریلی میں شریک ہوئے مرغی کے گوشت کی قیمت کنٹرول میں نہ آسکیے ایک ہفتے میں زندہ مرغی کی فی کلو قیمت میں چھتیس روپے اضافہ ملک میں مہگائی کی شرح سترہ اشاریہ دو تیم کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی وفاقی ادارہ شماریات کا کہنا ہے گزشتہ ہفتے مہگائی اشاریہ آٹھ دو فیصد بڑی پچیس اشیاں کی قیمتوں میں اضافہ سات کی قیمتوں میں کمی انیس کی قیمتیں مستحق کم رہے پی ایس ال سکس کے بقیہ میچز کی تیاریاں پاکستانی کھلاڑیوں اور سٹاف کی اپنے شہروں میں کرونا ٹیسٹنگ شروع ٹیسٹ کلیئر کرنے والے کھلاڑی کل لاہور اور کراچی میں ریپورٹ کریں گے چوبیس ماہ کو ہوتیلز میں دوبارہ کرونا ٹیسٹنگ ہوگی جنوبی افریقہ اور بھارت سے آنے والے کھلاڑیوں اور پروڈکشن سٹاف کے ویزوں کا مسئلہ بھی حل ہونے کا امکان اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان پی ایس ال کے بقیہ میچز کھیل سکیں گے پی سی بی کے مطابق شاداب خان کے ریہاب کا صرف ایک ہفتہ باقی رہ گیا جو اس کے بعد کو اسلام آباد یونائیٹڈ کو دستیاب ہوں گے آل راونڈر شاداب خان جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے بندے میں انجری کا شکار ہوئے تھے لیکس پینر یاسر شہ کا ریہاب بھی چاری موسیقی